موسیقی اور دعا زیرہ بھی موجود ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ کسی ٹی وی چینل پر آئے ہیں اور اس طرح انہوں نے اس طرح سے انٹرویو دیا مختصر انٹرویو تھا لیکن جناب ایک چیز اس کے اندر ایک ایسی نکل کر سامنے آئی جس سے اس بات پر مہر سبت ہو جاتی ہے یا اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے یا اس بات کو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دعا زیرہ کو جناب شہزادیوں کے طرح تو نہیں رکھا گیا جس طرح کی اس کی حالت تھی جس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی جو اس کی صحت بتا رہی ہے جو اس کا چہرے پر ایک نشان بتا رہا ہے بتائیے رہے ہیں تمام چیزیں یہ نشانیاں یہ شہادتیں یہ شواہد کہ جناب اس پر تشدد ہوتا ہے جب وہ ویڈیو پر بات کر رہی تھی باتیں تو اس نے زہیر احمد کے ساتھ رہنے کی کی ہیں باتیں تو اس نے یہ کی ہیں جناب کہ وہ اپنے سسرال میں رہے گی باتیں تو اس نے یہ کی ہیں کہ پھر سے وہ اس ایلیمنٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پریشرائز ہے اس کو کسی طریقے سے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کی ویڈیوز بنائے گئی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے یہاں پر یعنی چہرے پر ایک ایسا نشان ہے جو کہ اس کی ماضی کی پکچرز میں دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا اب جناب آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہ کیوں پریشرائز ہے کیوں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف اتنے سنگین بیانات دیتی ہے کیوں وہ ماں باپ کے ساتھ اتنا نفرت کا اظہار کرتی ہے اس کی جو ایموشنز ہیں اس کی جو جذبات ہیں وہ نفرت بھرے کیوں ہیں آج کی ویڈیو میں اس چیز پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلا آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشن میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب جب میں یہ انٹرویو دیکھ رہا تھا میں نے اس کی خبر بھی پڑھی اور انٹرویو بھی دیکھا تو مجھے ایک حیرت انگیز مطب ایک چیز نظر آئی دوہ زیرا کی چہرے پر ایک نشان تھا اور یہاں پر اس کے چہرے پر ایک نشان ہے اور یہ نشان ایک ایسا نشان ہے جو اگر آپ لڑکپن میں آپ کالیج یونیورسٹی میں آپ کے پھڑے وغیرہ ہوئے ہوں آپ کی لڑائییں ہوئی ہوں یہ میں صرف اکیلا نہیں کہہ رہا یہ کئی لوگوں نے مجھے تصاویر بھیجی کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ ایسا الیمنٹ ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس کو اگر آپ زوم ان کر کے دیکھیں اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی ہے اور اسی آنکھ کے نیچے اس کے چہرے پر ایک کالا نشان ہے ابھی کالا نشان کیسے آیا کیوں آیا کس طرح سے آیا جو باتیں وہ ادا کر رہی ہیں جو ایکسپریشنز وہ ادا کر رہی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں لیکن جو کمرے کے اندر گھر کے اندر کے مناظر نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے دعا زہرہ کو گھر کے اندر رکھا گیا ہے اور جو زہیر کا بیک گراؤنڈ ہے جو شبیر کا بیک گراؤنڈ ہے جو اس کی والدہ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جناب یہ اچھے لوگ نہیں ہیں پنجاب یونیورسٹی کی ایک لیک مجھے ملی اس طرح سے کہ جناب اس کے اندر کی خبریں جو تھیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں کئی علاقوں سے کئی شہروں سے خواتین بچیاں آتی ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں کچھ جناب چھوٹے علاقوں سے چھوٹے قسموں سے چھوٹے شہروں سے بھی ہوتی ہیں لیکن میں کسی چھوٹے شہرے کی خواتین کو یا لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں کہا رہا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا لیکن لڑکیاں آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسے ایک دمات اٹھا جاتی ہیں جو ان کو شاید زندگی پر پشتاوا بھی ہوتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن شاید زندگی کی دوروں میں آگے بڑھنے کے لیے چھوٹ کٹ اپنانے کے لیے کچھ اس طرح کا کر جاتی ہے کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے اور جو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جاتا ہے زہیر کی والدہ اور شبیر یہ دونوں لوگ ان لڑکیوں کو ایکسپلوائٹ کرنے میں مشہور ہیں یہ پنجاب انیورسٹی میں ان کی نام اسی چیزوں میں لیا جاتا ہے ان کی جو شہرت ہے وہ نیگٹیف چیزوں میں بہت زیادہ ہے اور یہ بات مجھے وہاں کی ایک لڑکی نے بتایا انہوں نے کہا کہ جب میں پنجاب انیورسٹی میں آئی تھی تو مجھے کئی لڑکیوں نے بات بولی تھی کہ آپ کچھ بھی کری گا لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں کیجئے گا کیونکہ اگر یہ مشورہ دیں گے کہ ہم آپ کو آگے بڑھنے میں سہولت اور معاونت پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بدلے یہ آپ سے بہت کچھ مانگیں گے اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو واقعی میں یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے کہ جناب یہ چیز غلط ہے یہ راستہ غلط ہے وہ راستہ اپنا لیتی ہیں تو جناب ایسا گھرانا جو کہ لڑکیوں کو ایکسپلوائیڈ کرتا ہو جو ان کو غلط کام کے لیے اکساتا ہو ان کو سبز باغ دکھا کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں یا ان کو غلط حرکتوں پر مجبور کرتا ہو جب ان کے گھر میں کسی اور کی لڑکی آئی ہوگی تو اس کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کر رہے ہیں ان کے گھر کے مناظر نکل کر سامنے آتے ہیں اس گھر کے اندر ایک چار پائی ہے وہ اسی کے کمرے میں تین چار خواتین بیٹھنے ہیں باتروم بھی اسی کمرے کے اندر موجود ہے یہ تمام ان کے گھر کے حالات اور ایسے گھر کے حالات کا ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے پورے پاکستان میں گھوم رہا ہے اور جناب ایک اور چیز شبیر کی والدہ اور شبیر کرز لینے اور پیسے کے حالے سے انتہائی بلیک لسٹڈ لوگ ہیں کوئی ان کو پیسہ دینے کا رویدار نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جناب یہ پیسے واپس نہیں آئیں گے یہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں مجھے کسی نے بتائیے میں ان کی الفاظ آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں اب جناب ایک لڑکی اپنی مرضی سے اب اس انٹرویو کے اندر وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے تشدد کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مجھ پر ظلم کرتے تھے میرے سہن میں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہو سکتا ہے دوہ زیرہ صحیح کہہ رہے ہیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم شواہد اور شہادتوں کی بنیاد پر بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن جو چیزیں نظر آئیں ایک باپ جو اپنے بچے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کوٹ کچھری کے چکر کاٹ رہا ہے ایسے سے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جہاں پر عام انسان جانا پسند نہیں کرتا کہ یار اس جھنجٹوں میں کون پڑے اور وہ اپنی بیٹی پر تشدد کرے گا وہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گا اور یہ دوہ زیرہ الزام لگا رہی ہے کہ میں زہیر سے مجھے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں انتہائی قدم اٹھا سکتی ہوں اور وہ انتہائی قدم کوئی اور نہیں بلکہ خودکشی ہوگا یہ ایک طریقے سے اس سارے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اب جناب اس بات سے یہ بات تو تصدیق کہی جا سکتی ہے کہ دوہ زیرہ جو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسا وہ بتا رہی ہیں یہ تمام چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں ان کے چہرے پر نشانات ان کے گھر کے اندر کے مناظر جو اس کی صحت مسلسل گر رہی ہے جس کے گھر میں آپ دے کے اندازہ لگائیں کہ اچھا کھانا نہیں بنتا ہوگا میں کسی کے تظلیل نہیں کر رہا میں بہت چھوٹا انسان ہوں اور ہر ایک کی عزت کرنا جانتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم روزانہ پیزا کھاتے ہیں ہم روزانہ ایسے مرگ مسلم کھاتے ہیں تو جناب ان پر سوال تو بنے گا کہ آپ کی گھر کی حالت ایسی ہے آپ کا بچہ اسی ہزار روپے کائمانے کا دعوے دار ہے لیکن وہ لگ کہا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا اور پھر آپ کا بچہ جو کہ ایف ایس سی میڈیکل کا پاس آؤٹ ہے سی گریڈ میں وہ پاس آؤٹ ہوا ہے ڈاکٹر بننے کے وہ باتیں کرتا ہے لیکن گھر کے حالات کیا ہیں وہ سب آپ کے ساتھ اور جس طرح سے اس کے چہرے پر نشانات ہیں جس طرح سے اس کی آنکھ سوجی بھی ہے یہ کئی کہانیوں کو جنم دیتی ہے کئی شکوں کو شبات کو جنم دیتی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا خودیج اجازت زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسپرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی